بنا حسین کے بزمِ قصہ ادھوری ہے بنا حسین کے بزمِ قصہ ادھوری ہے درود کے بنا جیسے دعا ادھوری ہے ہے بغز خا کے شفا سے شفا کا ہے تعلیب یہ عارض تیری ہاں با خدا ادھوری ہے اور اثر پذیر نہ ہوگی کبھی دعا اس کی وہ جس کے قلب میں شہ کی بلا ادھوری ہے اور علی کا نام اعزام اگر نہیں شامل علی کا نام اعزام اگر نہیں شامل اعزام ضروری ہے اعزام ضرور ہے لیکن ذرا ادھوری ہے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل فراجم ناظرین ہم حاضر ہیں بریک کے بعد ایک دفعہ پھر اور پروگرام میں ایک اور کال ہے ہم شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام یالی مدر ہم ٹھیک ہیں آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں آنٹی اللہ کا شکر ہوا ہے بیٹی آج آپ کونسا بہترین کلام لے کر آئیے آنٹی ہم کسیدہ جی بالکل بسم اللہ بیٹے آپ شروع کیجئے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل فراجم ایم کھانی اے چین شاہ کی کامانی جی چین شاہ کی کامانی سبالا لہوا سبالا لہوا نوٹ مانے لگا مونی کر کر نوٹ مکنی شیشن شاکتی کھانی نوٹ مکنی شاکتی کھانی نامے اگر دیا کی پریانے نامے اتبار دیا کی پریانے ماشں سبا اللہ موسیق어 نامے اتبار دیا کی پریانے سبا اللہ نامے اتبار سبا اللہ سبا اللہ سچا حسن حسین کا بھی جو ایمان ہے بابا حسین دہر میں شائع حسول ہے تاریخ کے رہی نجی پیرو دکھر کشان ہم شکن ہوتا کے وہ فتح کی دول ہے بابا حسن حسین کی حسن کا حسن ہے میتان میں آبات علم دار ہو گیا میتان میں آبات علم دار ہو گیا اکبار کی مصطفائی کدم چوم چوم کر جے ہوتنے خدمت سمجھ دار ہو گیا ہوتنے جہانے مل کے مدر ہفی کی لہت میں اکبار کی جوٹیوں کا خریدار ہو گیا اکبار کی جوٹیوں کا خریدار ہو گیا کرتی ہری دیش کا جمن کی گلی گلی کرتی ہری دیش کا جمن کی گلی گلی کتنے مغالب مارک تاریلیلی بیشہ سلامت رہیے اللہ آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھیں ناظرین اب ہم گزارش کرتے ہیں فرقندہ اور معصوم زہرہ سے کہ وہ حدیہ عقیدت پیش کریں اللہمہ صلی اللہ محمد علی محمد رجل فرجہ بسم اللہ دہر داستانی سناتا رہے گا دہر داستانی سناتا رہے گا جہاں بھی کہیں نام آیا وفا کا تو عباس بھی یاد آتا رہے گا یقین گر نہ ہو تو یہ دعویٰ ہے میرا اسے بھی ذرا عزمہ کر تو دیکھو یقین گر نہ ہو تو یہ دعویٰ ہے میرا اسے بھی ذرا عزمہ کر تو دیکھو جو مشکل پڑے تو بلا کر تو دیکھو علی کی طرح پاک غازی بھی آ کر بچاتا رہا ہے بچاتا رہے گا بچاتا رہا ہے بچاتا رہے گا سلام علیکم محمد وعالی محمد واجل پر جہاں یہ گول ہے ناجین گول لیتے ہیں محمد واجل پر جہاں اس سے طرح پر جہاں آپ کو بھی مبارک مبارک صلات و سلام آپ پر یا امام میرے زمانے کے امام آپ پر سلام بے شک سبحان اللہ میں قربان جاؤں جاؤں میں فیدہ کہاں ہوں مولا اب آ جاؤ اب آ جاؤ بے شک کاش میری زندگی میں ایسا دن آئے کاش میری زندگی میں ایسا دن آئے پڑھ کر نماز فجر آپ کی امامت میں اللہ ہی آمین پڑھ کر نماز فجر آپ کی امامت میں آپ کے لئے ناشتہ میں بناؤں اللہ ہی آمین کروں آپ کے گھر کی میں صفائی کروں آپ کے گھر کی میں صفائی میں آپ کی نوکر بن جاؤں اللہ ہی آمین ہم سب کی دلائے زمانہ ہم پہ کرم فرمانا امام زمانہ ہم پہ کرم فرمانا مجھے اپنی کنیزوں میں شامل فرمانے محمد عباد محمد وجل فاراجہم ایک اور کال ہے کال لیتی ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو جی آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں لیکن پلیز ٹی وی کا والیم آپ آف کر دیا کریں اور پھر بات کیا کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بلکل صحیح طریقے سے ہو سکے جی اسی کے ساتھ ناظرین ہم اپنے سٹوڈیو میں موجود اروج اور ایمن سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنا اگلا کلام پیش کریں اللہ حما صلی اللہ محمد و علی محمد وجل فاراجہم ایک اور دورت کا سہارا چھے اللہ حما صلی اللہ محمد و علی محمد وجل فاراجہم ایک آپ کا کلام شروع سوری آپ کو میں روک رہی ہوں ایک سوال بس آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کس عمر سے آپ لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے ماشاءاللہ سے آپ کی ساری بہنیں آپ نے بتایا کہ پڑھتی ہیں کیا عیش تھی جب سے آپ نے یہ شروع کیا ہے ماشاءاللہ آپ تو بہت آواز آپ کی پختہ ہو گئی ہے لیکن تھوڑا سا ہماری ناظرین کو بتائے کہ آپ آپ دونوں نے جو ہے پڑھنا کب سے شروع کیا ہے یہ اصل میں تو ہم نے جب چھوٹے تھے گھر میں مجلس ہوتی تھی تو ممی نے ایک روٹین بنایا تھا کہ بچیوں کی مجلس ہونی ہے ماشاءاللہ سب کام انہوں نے خود یعنی بچیوں نہیں کرنا ہے حدیث سے لے کے سو سلام نوحہ سب تو وہ عادت نہیں پھر اسکول گئے تو نات کمپیٹیشن میں سب نے حصہ لینا شروع کیا ماشاءاللہ ملز میں جاتے تھے پھر زائد بات ہے پھر مرسی یہ پڑھنے شروع کیا بڑے ہوئے پھر شادیوں کے بعد اپنے گھر چلے گئے ماشاءاللہ یہ ہے کہ جب موقع ملتا ہے جب مولا کی حاضری کے لئے کوئی کہتا ہے تو حاضر ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ ایک بہترین خوبی آپ دونوں کے آواز میں یہ ہے کہ ویسے جب آپ دونوں کو سنیں الگ سے تو آواز مختلف لگتی ہے لیکن جب آپ دونوں مل کے پڑھتی ہیں تو آواز میں جو سریلا پانے وہ لگتا ہے ایک ہی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت خوب ہے بسم اللہ ایک کال ہے لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم سلام علیکم سلام علی مدد علی مدد جی کون صاحبہ کہاں سے آنٹی میرا نام نرجس بطول ہے میں پاکستان سے بات کر رہی ہے جی خوش آمدیت کہتے ہیں نرجس آپ کو آپ کیا سنانا چاہیں گی آنٹی ہم کسیدہ سنانا چاہتے ہیں بسم اللہ 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 صلی اللہ محمد 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 کسیدہ میرہ جس کا علی نیانا محمد پڑا منفید کسیدہ میرہ جس کا اللہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد برجل فراجہم جی اب آپ سے گزارش کرتے ہیں جب خدا کو پکارا علی آگے جب علی آگے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت سے کیا خطر موت سے کیا حضر اس سے بچنا ہی کیا آگئی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی سبحان اللہ جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جب نبی نے کہا دین کامل ہوا مرحبا مصطفی رب راضی ہوا وہ جو آنا کی آیت وہ ہی آگئی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد محمد و جل پر جو غسل مئیر نہ کہنا میرے غسل کو بے شک بے شک اجلِ ملبوس کو مت کا فن نام دو سبحان اللہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گھڑی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے ہندگی آگئی عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی میری مدحہ کی میرے مولا میں قربان درِ عشق کے صرف جعفر کو بھی شائری آگئی سبحان اللہ سبحان اللہ جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی زندگی آگئے زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 اللہ حمد صلی اللہ محمد علی محمد نجل پر جہوں بہت خوب بہت ماشاءاللہ آپ نے بہترین کلام پیش کیا اور ناظرین ہم بڑی تیزے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم بہت بہت آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ سب نے کال کی اور بہت ہی بہترین کلام پیش کیا اور مولا آپ کی تمام درجات میں اضافہ کرے آپ سب کی مشکلات کو دور کرے اور اس پرونخ محفل کے تفیل سے ہم سب میں معرفت امام کو پیدا کرے وہ جذبہ وہ لگن وہ جوش کے جو امام ہم سب میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے امام کا جل سے جل جو ہے وہ ظہور ہو اور بس سب کو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچھ ہی لمحات رہ گئے ہیں اور اب ہم اپنا پروگرام کا اختتام جو ہے وہ کچھ دعایا کلمات سے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے میں پھر دعوت کلام دینا چاہوں گی اپنی دونوں بہنوں اروج کو اور ایمن کو کہ وہ اس پر نور محفل کا اختتام جو ہے وہ اس دعائی جو ہے کلمات سے کریں جی جو ہوتی ہے ایک درود سب ملکے ہم پڑھ لیتے ہیں اللہ اللہ ہم سلی علی محمد علی محمد جل پر جہم دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو ایک تیر کے نشانے پر وہ ساری خلقِ خدا موت کے دہانے پر جو غیب میں ہے وہ ظاہر امام ہو جائے یہ روز روزہ قصہ تمام ہو جائے دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے سنا کی نوک پہ اٹھے گا کل آئے خیبر کفن ہوا کا ملے گا نہ خاک کا بستر اجل چلاتی پھرے لاش مرحب و انتر جو ظرفِ قارِ علی بین عام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے کرے گی موجِ ہوا ظلم کو رسن بستا زمین بند کرے گی فراد کا رستا وہ برسِ آگ جو درباریوں کو ہو سکتا وہ برسِ آگ جو درباریوں کو ہو سکتا اگر زبان فدق ہم کلام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے حقیقی صورتِ اسلام بھی آیا ہوگی نگاہِ عدل زمانے کی صباح ہوگی پھر ایک کلمہ یہاں ایک ہی عذا ہوگی آئے نماز جو حاضر امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے نہ شرک ہوگا نہ الہاد کفر کچھ بھی نہیں خدا کے دین سے آباد ہوگی ساری زمین ہر ایک ساغر نفس بشر میں ہوگا یقین مقیم شہر اگے جاتا قیام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو دعا کرو دعا کرو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ بہت بہت شکریہ اور میں تمام مہمانوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم نے آپ سب کے ساتھ ملکے امام زمانہ کی محفل بھرپا کی اور آخر میں دعا گو بھی ہوں ناظرین اپنی دعاوں میں ضرور بیماروں کو یاد رکھیں کافی لوگ بیمار ہیں دعاوں کے لیے کہا ہے ہماری جو ایلیا بہنیں ان کی بیٹی بھی کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور دیکھیں پھر بھی یہاں پہ تشریف لائیں ہیں اللہ جو جو بیمار ہے ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاہ کاملہ اللہ حضرت ملائے اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے اور ایک دن وہ بھی آئے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو اور ہم آپ کے بیٹھے ہوئے جشن منا رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی دعاوں میں ہم سب کو بہت زیادہ یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے جازت چاہتے ہیں خدا حافظ